بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ رسول کا مکمل ترجمہ پڑھ چکے ہیں آج ہم سورہ بکرہ کے رسول نمبر سولہ کا ترجمہ پڑھیں گے اس سے پہلے ہم نے اس کا پہلے حصہ ترجمہ پڑھا تھا تو اسے ہم نے سکھیے آج ہم سورہ بکرہ کے دوسرے حصے کا ترجمہ کریں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کا مات یا تعلیمات کی طرح تشارہ کیا ہے ان چینوں کو بھی ہم دسکرشن کا حصہ بنائیں گے تو پہلے ہم سول میں رکھوں سورہ بکرہ کا سول میں رکھوں کا ترجمہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجھے کی حصہ تمہیا وَقَالُوا انہوں نے کہا خونوں کے تم ہو جاؤ خون تنجبودی او نسارہ یا نسرانی یعنی کہ عیسائی ہو جاؤ یعنی کہ یہودیوں نے اور نسرانیوں نے یہ کہا مسلمانوں سے کہ تم یا تو یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ یہ دین ہی ہدایت پر ہے لیکن عالیٰ تبارک اللہ نے ان کو جواب دیا کہ قل آپ فرما دیں بل بللہ کا عبرالیم حنیفہ بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہی سیدھا دین ہے یا سیدھا راستہ ہے یہی دین ہدایت کا راستہ ہے اور یہی وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چُن دیا ہے یا پسند کر دیا ہے اور یہی وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدید بہت زیادہ پسند دیدہ دین ہے جیسے کہ قرآن انجیز میں اشان ہے کہ انہینا انہی اللہ علیہ السلام کہ دین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے نزدید پسند دیدہ دین ہے واللہ تعالیٰ نے سرمایا کہ جب تم سے یہودی یہ کہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عرسانی ہو جاؤ تو تم انہیں یہ کہو آپ انہیں یہ کہیں کہ ہم یہودی عرسانی نہیں ہیں بلکہ جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے وہی سیدھان آستا ہے اور وہی دین دینے کامل ہے اور وہی دین ہدایت والا ہے وما کان ہے میرا مشرقین اور ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ مشرقین میں سے نہیں تھے قولو اور کہو آمنا کہ ہم ایمان لائے بللہ اللہ تعالیٰ پر اور جو ہمارے طرف نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے ہم اس پر بھی ایمان لے کر آئے اور جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لے کر آئے وہ اسماعیم علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لے کر آئے اور اسی طرح اسحاقہ و یعقوبہ جو اسحاق علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا اس پر امام لے کر آئے یعقوب علیہ السلام پر جو نازل کیا گیا اس پر امام لے کر آئے والاسباقی اور جو کی اولاد پر نازل کیا گیا اس پر بھی امام لے کر آئے و ماءوں کیا موسیٰ اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا وعیسہ اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا وما اوٹھیا نبی جون اور دوسرے تمام نبیوں کو ان کی ربز کی طرف سے جو کچھ عطا کیا گیا ہم ان سب پر امام دے کر آئے تو ہمیں یہ اوٹھیا نسانی ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے ہم تو انسار اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام پر امام دے کر آئے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازد کیا گیا ان نبیوں پر ہم ان پر بھی امام دے کر آئے ہیں لا نفر اوٹھ ہیں ہم فرق نہیں کرتے بین آخد انبیوں ان میں سے کسی نبی کے درمیان بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے نظریہ کے مطابق ہے یا جو ہماری قوم سے ہے یا جو ہمارے دین سے ہے اس کو تو ہم نبی مانتے ہیں اور جو ہماری قوم سے نہیں ہے یا جو ہمارے مفادات کی بات نہیں کرتا اس کو ہم نبی نہیں مانتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو ہم کسی نبی کے درمیان میں فرق نہیں کرتے کیوں؟ کیونکہ ہر نبی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہچھاتا ہے ہر نبی کا یہی کام ہے اور نبی اپنے طرف سے لوگوں کو کوئی بات نہیں کرتا انسانوں کو کوئی بات نہیں کرتا وہ جو بھی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہم کے مطابق تمام طرف تعلیمات لوگوں تک پہنچاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے میں ان سے کو نادرسانے کو بیناخہ دین میں ہوں ہم کسی نبی کے دنیاں بھی کوئی فرق نہیں کرتے بلکہ تمام نبی اللہ کا نبی ہونے کے لئے تمام نبی ایک ایسے ہیں اور ہم اسی کے لئے مسلم ہیں اسی کے فرما پردار ہیں اسی کی باتت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آقا ایمان پھر اگر وہ اس طرح ایمان لائے بس لی ما آمد جس طرح کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر بھی ایمان لائے ہو اس کے نبیوں پر بھی ایمان لائے ہو اس کے نبیوں کی طرف اللہ نے جو چیزیں نازم کی ہیں اس پر بھی پھر تم ایمان لائے کر آئے ہو پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائے کر آتے ہیں تو بھی فقدیت دو تو تحقیق انہوں نے بھی ہدایت پال گی لیکن اگر وہ اس طرح ایمان لائے کر نہیں آتے اور کسی نبی کو مانتے ہیں کسی نبی کو نہیں مانتے تو قرآن کے مطابق پتہ چلا وہ ہدایت سے دور ہے ہدایت کم ملے گی جب سارے ربیوں پر انسان ایمان لائے کر آتا ہے اور تمام کو اللہ تعالیٰ کا نبی مانتا ہے اور ان کے دمیان کوئی فرق نہیں کرتا اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہیں تولہ ہو پھر اگر وہ پھر جائیں وہ کون میں مخالفت کریں تو فائدہ وہاں فی شقاق تو بس بے شک وہ اگر مخالفت میں پڑ جاتے ہیں اگر وہ پھر جائیں تو پھر بے شک وہ مخالفت میں پڑ جاتے ہیں اور فس یک فی کہوں اللہ پس ان کے لئے تمہاری حمایت کے لئے اللہ کافی ہے اگر وہ اس سے موڑے کہ آپ اس طرح ایمان نہیں لے کر آتے جس طرح کے تم ایمان لے کر آئے سارے ربیوں پر اس کا مطلب ہے وہ تمہاری مخالفت میں ہے اور جب وہ تمہاری مخالفت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری حمایت کے لئے ان کے لئے کافی ہے وہ اسمیر علی مجھنے والا ہے اور جاننے والا ہے آئیے اللہ تعالی نے فرمایا سبغت اللہ بس اگر 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 ڈا اگر 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 ا عبادت کرو اس کے علاوہ کون زیادہ عبادت کے لائق ہو سکتا ہے یا کون زیادہ عطاق کے لائق ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبغات اللہ اللہ کا رمضی اختیار کرو اور اس سے بہتر کسی کا رمض نہیں ہو سکتا اگلا جملہ اس کی طرف پیشارہ کر رہا ہے وہی عبادت کے لائق ہے اور ہم اسی کی کیا کرتے ہیں ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں آپ فرما دے کیا تم ہم سے جگڑا کرتے ہو فِللہِ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اللہ کے ہمارا بھی وہی رب ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے تو کیا تم اللہ کی خات میں ہم سے جلدہ دیتے ہیں وَلَنَا أَعْمَالُنَا امارے لئے ہمارے امار وَلَكُمْ اَعْمَالُنَا اور تمہارے لئے تمہارے امار وَنَا قُلَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم اس کے لئے مخلص ہیں ہم اسی کے لئے مخلص ہیں جو ہمارا رب ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں جس کی ہم نے پیادت دی ہے جو ہم نے رزق دیتا ہے آج عزت مالک و تعالیٰ نے اشارت سرمایا آنکھ کن لونہ کیا تم یہ کہتے ہو این نحب و آمینہ بیشن ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاقہ اسحاق علیہ السلام و یا قبعہ علیہ السلام و الاسباقہ پاک ان تمام نبیوں کی اولاد کام ربودل کیا یہودی تھے او نصارہ کیا مسائی تھے قلعہ انتم کیا تم اے میں بہتا ہوں آپ ان سے فرما دیں کیا تم زیادہ جانتے ہو امیلہ ہوں یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے تمہیں اللہ سے زیادہ پتا ہے کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو و مت اظلامو اور کون زیادہ ظالم ہے کون شخص زیادہ ظالم ہے ممن قاتمہ اس شخص سے جو چھپاتا ہے شہادتاں گوائی کو عِنَهُ مِنَ اللَّهُ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے اللہ نے ایک حکم بھیجا ہے ایک چیز نازل کی ہے اس کا ہمیں پتا بھی ہے یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کے بعد وجود غلط پیانی کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی سب سے بڑا ظالم شخص ہے یعنی ایک عِنَهُمِ الْإِسْلَام کے بارے میں اللہ نے تورایت میں بھی نازل فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے اور اسی کا دین سچا بھی ہے اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تورایت میں بھی فرمایا انجیر میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ جو کتاب ان پر نازل کی گئی ہے اس میں عِبْرَحِمِ الْإِسْلَام کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ تو تعلیمات دی گئی ہیں اس کے بعد وجود یہ اس گواہیوں کو چھپاتے ہیں اپنے مفادات کے لئے اور تعلیمات گھن کرنا ہے یا تحریف کر دی ہے یا قدیل کر دی ہے کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی گواہیوں کو چھپاتا ہے اللہ سب جانتا ہے وہ تو دنوں کی گئی کی جاننے والا ہے جو بھی کچھ یہ عمل کرنے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جان لے اور سننے والا ہے تلک امت یہ ایک دروہ تھا یہ امت تھی تمہاری کمائی تمہارے لئے ہے جو کچھ تُو کرو گے جو کچھ نیک عمال تُو کرو گے یہ تمہارے ساتھ ہے وَلَا تُسْعَلُونَا تم سے سوال نہیں کیا جائے گا عمّا تان یا عمّان کہ وہ کیا عمل کرتے تھے تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا تم کیا کرتے رہے ہو تم کس دین کو محبتے رہے ہو تم اگر تمہارے کتالہ کے افتحامات پر عمل کیسے کرتے رہے ہو تو جو گزر چکے ہیں ان سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا ان کے عمّان ان کے ساتھ ہیں تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا تمہارے عمّان کے بارے میں سوال کیا جائے گا سوال کسی دوسرے شخص کے بارے میں نہیں کیا جائے گا وہ عمد پہلے گزر چکی ہے جو نبیوں کو مانتی تھی یا نہیں مانتی اب یہ تمہارے اوپر ٹی پینٹ ہے تم اپنے ایمان کی بات کریں کہ کیا تم نبی کریم علیہ السلام کو کیا تم ابراہیم علیہ السلام کو کیا تم ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح مانتے ہو جس طرح ماننے کا حق ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان پر ناظر کی گئی ہے آنکھا مات اللہ تعالیٰ کیا تم تم کو اسی طرح مانتے ہو جس طرح ماننے کا حق ہے اگر مانتے ہو تو کی جائے ورنہ ان کی ان پر چھوڑ دو تمہارے سے تمہارے عمال کی بات کی جائے گی ہم نے سورہ بخرا کے سورہ بخرا کے سورہ بخرا کا ترجمہ پڑھ لیا ہے اب ہم اس طرح آتے ہیں کہ کون سی طالبان اللہ تعالیٰ نے اس ربوں کے اندر بیان کی ہے آج جاتے ہیں کہ لانس پویسچنز جو ہوتا ہے کیونکہ ہمیں ٹیسٹ بلک کے طور پر بھی اس کو پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ہمیں سمجھنا پڑتا ہے کوئی بھی آیت ریٹی ہوئی اور یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ کریں اور اس کے اندر کن طالبان کا یا پاک کمان کا ذکر کیا گیا اس کو تفصیل تصاف کریں اور اس نشارت کو اچھنا جانتے ہیں بھول کے آخر سے ہم کرتے ہیں کسی طرح اس کے ہم سے کیوں جی ہم بھول کے آخر سے ترجمہ وہیں سے ٹیسٹ بنتے ہیں وہیں سے آپ کے بور کے پیپر ہوتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ربوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کی طرف ذکر کیا ایک خاص چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی سبغت اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اتیار کرو ومن اخسنو اور کون سا رنگ زیادہ اچھا ہے من اللہ اسے لگا اللہ تعالیٰ کے رنگ سے یہاں پہ ہمیں اشارت دیا جارہا ہے کہ رنگ سے مراد یہاں پہ فرما بڑھائی ہے اور رنگ سے مراد یہاں پہ اتاعت گزاری ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اتاعت کریں اور اس آیت میں یونوں سا رہا تو کلمہ حق کی طرف گلایا جا رہا ہے دین حق کی طرف گلایا جا رہا ہے کہ جس راستے پر تم ہو اس کو چھوڑ کر اس کلمہ کو اشیار کر لو جو اپنے اندر تمام رسولوں کی ہی قائم کو سمیتے ہوئے ہے اس کلمہ کو اپنا در اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لو کیونکہ اللہ کے رنگ سے پڑھ کر کسی کا رنگ نہیں ہے اور یہی وہ رنگ ہے جس میں رنگ کا تمام تاثبات رنگ و نسل کا خاتمہ ہو سکتا ہے جب اللہ تمہارے کو پڑھائے کے طرف کے رنگ میں انسان رنگ جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر سے تاثب نکل جاتا ہے بوگت نکل جاتا ہے کینا نکل جاتا ہے مساواب پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور مغلوب کے لئے اس کے اندر حمدت بھی پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی لئے فرمایا سہوات اللہ اللہ کا رنگ کیا کر وہی اسی کا رنگ سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے سب سے زیادہ اچھا ہے سب سے زیادہ ایمان لانے والا ہے تو کفار کو اس طرف بلایا گیا کہ اس رنگ صرف اللہ کا یعنی فرما برداری صرف اللہ کی کی کرو اور عبادت صرف اللہ کی کی دوسرے نمبر پہ یہود و نصارات غلط اقیدہ ان کا اقیدہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اسپین علیہ السلام یاقوب علیہ السلام اور یاقوب علیہ السلام کی اولاد سب کے سب یا یہودی سے اور یاقوب علیہ السلام غلط مالک و تعالیٰ نے سمائے کہ یہ اقیدہ غلط ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ امجہ اکرام یہودیت نصرانیت کے وجود میں آنے سے پہلے گزر گئے اس وقت یہودیت اور نصرانیت کا تو نام و نشان میں نہیں تھا یہ نشانیاں اس قوم کی یہودیت اور نصرانیت یہ تو بات میں بنی ہے یہ انبیاء اکرام یہودیت اور نصرانیت سے بھی پہلے اللہ تبارے قوم کیا جا رہا ہے اور جو دین جو دین حنیف اللہ تبارے قوم کی ابریم اللہ علیہ السلام کو اطاع کیا وہی دین حق ہے تم اسی طرح لوگ کراؤ اس رقم میں یہ بھی فرمایا یہ یہود اور سہارہ کا اقیدہ غلط ہے کہ تمام انجہ اکرام دن کا ذکر ہم نے یہاں پہ کیا یہ یہودی اقیدہ کہتے ہیں اس کے بعد ان کا حقیقت کو چھپانا یہ بھی ایک ظلم ہے انہوں نے حقیقت کو کیسے چھپایا پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے خدا کی قوائے کو چھپایا کیا مطلب یعنی تورایت میں اس بات کی شادت موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ مقنص تھے اور مشرقین میں سے نہیں تھے نہ ہی وہ جہودی تھے نہ ہی وہ عسائی تھے جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت موجود ہے جو شخص کی شہادت کو چھپائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی شخص سے زیادہ ظالم کون ہے کہ ہم نے تورایت میں بھی اس کی شہادت دی کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے ہم نے اجیل میں بھی اس کی شہادت دی اب اللہ کا آخری نبی فرما رہا ہے کہ شہادت دی رہا ہے انہوں نے اس کو بھی جھتایا اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید جو اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے انہوں نے اس کو بھی جھتایا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے اس شخص سے زیادہ ظالم جو اللہ کی طرف سے گواہی دی جائے اور وہ اس گواہی کو جھتا دے تو کفار نے اس طرح بھی یہ ظلم عظیم کیا کہ حقیقت کو چھپاتے تھے اور وہ جھوٹ بولتے تھے کہ خدا نہ ساتھ آئیے سارے امیاء اکرام جن کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے وہ یعنی تھے یا عیسائی تھے اللہ نے سنایا وہ یعنی یا عیسائی نہیں تھے وہی مشرقین تھے اور وہ مقین پر ہم نے ایمان لے کر آنا ہے ہم نے اس طرح میں ربو کا تقویمہ پڑھ لیا ہے اور اس کے اندر کیا تعلیمات یا حق تعامات دیئے گئے ہیں یا کفار کو حقی طرف بلائے گیا ہے امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اچھے سے کیار کریں اور اپنے پر پر کیر کیار کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ ورحمت